اگر آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا تو یہ ریال گوشٹ بتا رہے تھے لوگ اسے یہ ابھی بہت وائرل ہوئی ہے تقریباً پندرہ دیس دن پہلے بہت وائرل ہوئی ہے کچھ لوگ اسے خرجے کی ویڈیو بتا رہے تھے کچھ چترکوٹ اور کچھ کناچی مطلب بہت ساری اسکوپ پر ویڈیو آگئی مطلب جیسے بھی لگ رہا لوگوں کو فیلا رہے کہ یہ وہاں کی ویڈیو ہے یہ ریال گوشٹ ہے اور بھائی ایڈیٹنگ بھی دیکھیں آپ نے یا بلکل مجھے بھی ریال لگ رہا ہے کہ یہ ریال ہی ہے جس حساب سے وہ دکھائی گئی ہے اور جیسے وہ اندر آئی اگدم لائٹ بند ہو گئی پردہ جو ہے ڈھگ دیا اس نے بند دینے تراز میں جو بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ واتھ آنکھ بلکل ہر چیز ایسے لگ رہی ہے بھائی یہ ریال ہے کسی نے کوئی الگ ہی مخلوق دیکھ لی ہو اور اس کی ویڈیو بنا لی ہو لیکن میں نے اس کی ریسرچ بھی کری اور بہت ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتہ لگایا کہ یہ جو ہے صرف اور صرف ایک ایڈیٹنگ ہے اور یہ شاید کوئی بہار کے بندے ہیں ان کی لینگویج بھی الگ ہے شاید کوئی افریقہ یا مطلب کونسی کنٹری کے اتنا تو مجھے معلوم نہیں ہوا لیکن یہ بہار کے بندے ہیں جنہوں نے یہ ایڈیٹ کر رہا ہے میں اس کا پوری ایڈیٹ پروسز جو ہے ان کا وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو دیکھئے آئے کس طرح سے یہ بندہ ویڈیو کو ایڈیٹ کر رہا ہے پورا پروسز ہے اس ویڈیو کا ایڈیٹ چیزے بھی انہوں نے کری ہے وہ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں آپ تو بہرحال یہ ایڈیٹنگ ہے تو ان افواہوں پر نہیں جائیں اور ہمارے ہاں پر بہت ڈر ہوئے بھی تھے لوگ کہ یہ تو قریبی معاملہ ہے تو اس وجہ سے ڈر بھی رہے تھے تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایک ایڈیٹنگ ہے ایسی فیق افواہوں پر نہیں جائیں اور یہ جو ہے ایڈیٹنگ ہے اونلی صرف اور صرف ایڈیٹنگ آپ پریشان نہ ہو اور جو بھی لوگ یہ فیلہ نہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہاں پر ریال ورس نکلے آیا یا یہ کوئی الگ مخروف ہے کوئی چوڑے لنات اغیرہ وغیرہ کیا کے نام دے دیتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے میں تو خیر سائنس کا سٹوڈینٹ ہوں میرے لئے تو اور بھی یہ سب کچھ الگ لگتا ہے حالانکہ ہوتا بھی ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سوچ سے اوپر ہوتی ہیں ہیں حالانکہ ایسی چیزیں لیکن آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر کچھ الگی معاملہ چلا ہے کیونکہ ایڈیٹنگ بہت زیادہ تکڑی ہوتی ہیں اور میری بھی گوشٹ ویڈیو ڈلیویں ہیں چینل پر لیکن میری تو سب ہی کو پتا ہوتی ہے ہے کہ یہ ایڈیٹی ہے بھائی میرا کوئی یہ جو نہیں ہوتا ہے کہ ہاں بھی یہ ریال ہے یا کچھ سیفو سیفک فن اور انجو ہوتا ہے ہمارا تو اور آپ لوگوں کا بھی ہم انجو اور فن کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سبسکرائبر جو انٹرٹینمنٹ ہوتے نہیں اور ہمیں ایسے انٹرٹینمنٹ کرتے رہیں گے تو ملیے ہمارے سائب بھائی سے سائب بھائی تشریف لے کر رہا ہے آپ ہماری اوڈیشن کو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں ہماری اوڈیشن تو کچھ کہیں ہماری اوڈیشن کو کچھ سوبر میں چلو